جی موسیقی یہ زکاة ہی کپڑوں میں کہہ رہے ہیں جی بلکل آپ زکاة کو کیش کے شکل میں دینا ہی کوئی لازم نہیں ہوتا آپ کپڑوں کے شکل میں دے سکتے ہیں دوائیوں سود کے کپڑوں کے حوالے سے پوچھا سود کے اگر انہوں نے کہا کہ بلکل سود تو حرام اور گناہ ہے کبیرہ ہے اگر اس کو تو سود کا استعمالی منع ہے اور اگر کپڑے پہن کے نماز پڑھی تو ایک روایت کے مطابق وہ نماز قبول نہیں ہوگی فرضیت سر سے اتر جائے گی لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہوتی جو حرام کپڑا پہن کر استعمال کی جائے ایسی حرام ادا کی جائے اسی طرح حرام پیسے سے جیسے حج ادا کرنا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا دیکھیں وطر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ اس کی تعلیم فرمائی گئی ہے تو یہ عشاء کے شاتھی شامل ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکثر وطر کو تحجد کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے اور وطر جو ہے فقہ حنفی کے روشتی میں تین رکت ہیں اور تینوں لگتار ایک ساتھ ملا کر پڑنی ہوتی ہیں دو رکت کے بعد ہم قادہ اولہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد تیسری پڑھ کر پھر ہم قادہ خیرہ کرتے ہیں یہ طریقہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ پہلے دو پڑھیں اور ایک آخر میں الہدہ پڑھیں لیکن اگر کوئی کسی امام کے نزدیک ہے تو ان پر ہم تنقید نہیں کریں حنابلہ میں یہ طریقہ رائے جہا حنابلہ میں یہ کسی اور وہی میں نے کہا کہ کوئی اور اگر امام کا قول ہو تو ان پر تنقید بھی نہیں ہے لیکن ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں حناف میں ایسا نہیں ہوتا